ریکنگ نیوز اس وقت مہاراشت سہی جہاں پر ابھی نیتا گوویندہ آج شام کو شو سینہ شندے گھٹ میں شامل ہو سکتے ہیں گوویندہ کی بیتی رات شندے گھٹ کے نیتا کرشنا ہیگڑے سے ملاقات ہوئی اور ممبئی کی اتر پشم سیٹ سے گوویندہ کو امیدواری دیے جانے کی چرچہ بھی ہے حبر یہ ہے کہ گوویندہ سیم ایک نات شندے سے ملنے پہنچے ہیں تو گوویندہ کی شندے گھٹ کے ساتھ یہ ملاقات کی تصدیق کرتی ہو یہ تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے سیاسی دنگل میں جو کلاکار ہیں جو ابھی نیتا ہیں ان کی بھی اپنی ایک بھومی کا رہی ہے چاہے وہ اتحاس ہو ورطمان ہو اور جب یہ چناوی میدان میں اترتے ہیں تو پارٹی کو امید بھی ہوتی ہے کہ جو سمرتھک ان کے رہے ہیں جو ان کے فانس رہے ہیں چاہنے والے رہے ہیں اس کا فائدہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے ایسے میں ابھی نیتا گوویندہ جو ہیں وہ بھی سیاسی دنگل میں اتر سکتے ہیں یہ بڑی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے کیونکہ ملاقات تو یہاں پر ہوئی ہے اور ایسے میں جو ملاقات کی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ شندے گھٹ میں گوویندہ شامل ہو سکتے ہیں اور سیٹ اتر یعنی کی ممبئی اتر پشم سے یہاں پر ان کے لیے چنی جا سکتی ہے اور یہی سے تال ٹوکتے ہوئے جنتا کے بیچ میں ایکٹر گوویندہ نظر آ سکتے ہیں تو ملاقات اور ملاقات کے بیچ میں جو تصویر یہاں پر سامنے آئی ہے اس سے فیلحل تو یہی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ابھی نیتا گوویندہ بھی چنانوی میدان میں اتر سکتے ہیں پارٹی انہیں بھی اپنی امیدواری کے طور پر ایک امیدوار کے طور پر جنتا کے بیچ میں بھیج سکتی ہے تاکہ جیتنے کے بعد جن پرتینیدھی کے طور پر گوویندہ بھی اب سیاسی طور پر اپنا جو بھوشے ہے وہ یہاں سے تلاش سکے لیکن ابھی پرشن چن ہے ابھی پرشن چن ہے یہ صرف سیاسی سوتر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ممبئی اتر پشم سے چنانو یہاں پر لڑا جا سکتا ہے گوویندہ کو یہاں سے پرتینیدھی کے طور پر امیدوار کے طور پر چہرے کے طور پر جنتا کے بیچ میں اتارا جا سکتا ہے تو آج شندے گھٹ میں اگر گوویندہ شامل گھوتے ہیں اور ممبئی اتر پشم سے انہیں سیٹ یہاں پر دی جاتی ہے جس کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ایک ناتھ شندے سے ملنے کے لیے ضرور پہنچے ہوئے لیکن کیونکی کیونکی لوگصبہ چنانو کی تاریخ جو ہے وہ بہت خریب ہے پہلے چرنگ کی دیواکر ہمارے سیئو کی زیادہ جانکاری کے ساتھ دیواکر کیا کوئی جانکاری مل رہی ہے اس ملاقات سے کتنا زیادہ یہاں پر پختہ طور پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ گوویندہ بھی اب فلحل لوگصبہ چنانو سے اپنے سیاسی کریئر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جاہیر طور پر آپ سے تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ ساپ ہو جائے گا کہ گوویندہ جو ہے آدھکاری طور پر سندگوٹ میں سامیل ہو جائیں گے لیکن ابھی سترانس جانکاری مل رہی ہے کہ وہ سامیل ہونے کے بعد جو ممبئی نو ارتر پشیم کے شیٹ ہے وہاں سے ان کو سندگوٹ جو ہے وہ مدوار بنانے کی پوری تیاری کر چکا ہے لیکن آدھکاری کا اعلان ابھی اس کا ہونا باقی ہے خود ورسہ بنگلو پر گوویندہ اس وقت جو ہے وہ مہاراج کے مکہ منتری سے مل رہے ہیں اور وہاں سے پھر دونوں یہاں پر ساتھ پہنچیں گے جہاں پر موجود ہوں یہ سندگوٹ کا جو دپتر ہے وہاں پر موجود ہوں میں اور یہی پر جو ہے آپ سے تھوڑی دیر بعد جو ہے خود دونوں یہاں پہنچیں گے اور آدھکاری طور پر جو پکش پرویس ہوتا ہے وہ پکش پرویس ہوگا اور اس کے بعد پھر ایکناس سندگوٹ کی طرف سے گوویندہ کی جو امیدواری ہے اتر پششم شیٹ سے وہ جو ہے گھوشت کی جا سکتی ہے ایسی جانکاری ستروں سے مل رہی ہے لیکن یہ لگ بھگ لگ بھگ جو ستر بتا رہے ہیں کہ گوویندہ آج جو ہے سندگوٹ میں پرویس کر جائیں گے اور پھر انہیں اتر پششم کی شیٹ سے امیدوار گھوشت بھی کیا جا سکتا ہے شکریہ جانکاری کے لئے دیوا کر آپ کا